دوستو بھارت اور پاکستان کو انگریزوں نے ایک ہی ساتھ آزاد کیا تھا چودہ آگست کی مدی راتری کو پاکستان اور بھارت دونوں آزاد ہو گئے تھے لیکن سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آخر پاکستان کیوں چودہ آگست کی دن اپنا سوت انترتہ دیوست مناتا ہے انگریزوں سے ایک ہی دن آزادی ملنے کے بعد بھی بھارت اور پاکستان الگ الگ سوت انترتہ دیوست کیوں مناتے ہیں پاکستان بننے کے بعد محمد علی جنہ صاحب تیرہ مینے جندہ رہے اور یہی سمجھتے رہے کہ پاکستان اور بھارت بلکل ایک ہی دن ایک ہی سمیہ میں آزاد ہوئے ہیں آخر کیوں یہ چوبیس گھنٹے کا انترال کیسے پیدا ہو گیا کیا محمد علی جنہ کے جانے کے بعد چوبیس گھنٹے آزادی کا جسن پہلے کر دیا گیا کیا پاکستان واقعی میں ایک دن پہلے آزاد ہو گیا تھا آخر کیا ہے ریالٹی آج کے اس ویڈیو میں اسی مدد سے جوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹیلویزن یوٹیوب چنل دوستو آزادی ملنے سے پہلے بھارت اور پاکستان دونوں ایک ہی تھے لیکن انگریجوں نے آزادی تو دے دی مگر ویباجن کی گہری لکیر کے ساتھ جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار کو کھو دیا تھا اس لکیر کو کئی لوگ آج تک نہیں بلا پائے ہیں کئی لوگوں نے اپنے رشتے داروں اور اپنے پریوار کو کھو دیا ایک طرف اس سمیں آجادی کی خوشی تھی تو دوسری طرف بہت بڑا گم تھا پھر بھارت کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک پاکستان بنا اور ایک بھارت ان سب کے بیچ ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر جب دونوں دیس ایک ہی دن آجاد ہوئے تو پاکستان اپنا آزادی کا دیوست ایک دن پہلے چودہ آگست کو کیوں مناتا ہے تو دوستو اس کا جباب پاکستان کی آزادی کے بعد کچھ کاغجوں کو کھانگا لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان نے پہلے دو سو تنترتہ دیوست پندرہ آگست کو ہی منائے تھے لیکن اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اپنے آزادی کے دیوست کو چودہ آگست کو مانانا شروع کر دیا لیکن محمد علی جنہ جنہیں پاکستان کا جنم داتا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے دیش کے نام پہلا سمبودن پندرہ آگست کو دیا تھا انہوں نے تب ملک کو سندیز دیتے ہوئے کہا تھا کہ پندرہ آگست ستنترتہ اور سمپربوراشت پاکستان کا جنم دن ہے لیکن اس کے بعد چودہ آگست کے منائے جانے کے پیچھے کچھ ترک دیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو چودہ آگست کو ہی الگ راست کے طور پر منجوری مل گئی تھی وہیں چودہ آگست انیس سو سیتالیس کو رمجان کا ستائیسوہ دن یعنی شب ایک قدر تھا اسلامی کیلینڈر کے آدھار پر چودہ آگست کو بہت ہی پویتر دن مانا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ پاکستان نے پھر چودہ آگست کو ستنترتہ دیوسمان آنے کا فینسلہ کیا اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو دوسرا بڑا کارن بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چودہ آگست انیس سو سیتالیس کو ہی برٹیس وائسرائے لارڈ ماؤنٹین نے پاکستان کو آزاد ملک گھوست کر دیا تھا اس کے علاوہ پاکستان میں آزادی کے ایک دن پہلے منا جانے کے پیچھے بھی وجہ ہے کچھ ریپورٹ کی مانے تو جب پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو رات کو بارہ بجے ستنترتہ قانون پر دس سکت کیے گئے تھے پاکستان کا وقت بھارت کے وقت سے تیس منٹ کا فرق ہے یعنی لگ بگ آدھا گھنٹہ پہلے اس لیے جب قانون پر دس سکت کیے گئے تھے اس وقت پاکستان میں چودہ آگست کا ہی دن تھا اس لیے وہاں کے حساب سے چودہ آگست رات ساڑھے گیرہ بجے پاکستان کو آزادی ملی تھی اس لیے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ چودہ آگست کو یوم آزادی منائی جاتی ہے کچھ میڈیا ریپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کو انگریزوں سے پندرہ آگست کو آزادی ملی تھی لیکن پاکستان کو الگ دیس کے طور پر چودہ آگست کو ہی منظوری مل گئی تھی اس دن بلٹیز سرکار کے پردینی دی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کو آزادیس کا درجہ دیا تھا اور ستہ سونپی تھی کوشش یہ تھی کہ پندرہ آگست کے دن پاکستان کے آلہ اپسر نئی دلی آسکے اور بھارت کے پہلے ستنترتہ دیوست کارکرم میں شامل ہو سکے بی بی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان بننے کے بعد آزادی کی دو ورس گانٹ یعنی 1948 اور 1949 میں ستنترتہ دیوست پندرہ آگست کو ہی منائے گیا لیکن محمد علی زنہ کے گزردانے کے بعد اس لمحے کو چوبیس گھنٹے پہلے منائے جانا لگا تب سے ہی چودہ آگست ہی پاکستان کا ستنترتہ دیوست ہے اس طرح الگ الگ ریپورٹس اور تتھیوں میں الگ الگ باتوں سے جاہر کیا گیا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان اپنی آزادی کا جسن بھارت سے ایک دن پہلے مناتا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت میں اب چودہ آگست کو بیباجن کی ویبی شیخہ کو یاد کرنے والے اس مرتی دیوست کے روپ میں منایا جانے لگا اب آپ اسے لے کر کیا سوچتے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دھنے والے